شرف صحابیت سوا کرتے تھے لیکن ان کے باطن میں ایمان نہیں تھا جو ان میں نفاق اعتقادی کا شکارت منافق تھے ہی اور جن کے اندر عملا نفاق پایا جاتا تھا وہ نفاق بھی اعتقادی نفاق ہی سے نکلا ہوا تھا ان تمام کو منافقین کہا جاتا ہے یہ اسطلاح اگر کسی طرح سے قائم کی جاتی ہے منافق صحابہ کی یہ گمراہ کن اسطلاح ہے باطل اسطلاح ہے اس اسطلاح کو ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا حضرات صحابہ اکرام کے لیے قرآن کریم میں ہمیشہ مؤمنین کا لفظ آیا ہے اور منافقین کے لیے ہمیشہ منافقین کا لفظ کہا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی اصحابی فرمایا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مراد لیا ہیں کبھی کسی منافق کو نہ صحابی کہا گیا نہ اصحابی کے زمرے میں شامل کیا گیا نہ اسے صحابی سمجھا گیا نہ اس کے ساتھ صحابی جیسا معاملہ کیا گیا ظاہری طور پر ان کے ساتھ ان کے ساتھ رعائت تھی جاتی تھی وہ بات دوسری ہے لیکن کسی بھی منافق کو صحابی نہیں کہا گیا منافق اگر کوئی ہے وہ ایمان سے خالی ہے صحابی اگر کوئی ہے تو ایمان والا ہے بے ایک وقت دونوں ازداد کو جمع نہیں کیا جا سکتا منافق صحابی کی اسطلاح یا منافق صحابہ کی اسطلاح ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ صفید سیاہی یا سیاہ سفیدی اور جتنے بھی القاب ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں کسی کے احترام کے لیے کسی کے اکرام کے لیے کسی کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جتنے الفاظ عذا کیے گئے ہیں ان تمام میں سب سے مقدس لفظ ان تمام میں سب سے معظم اور مکرم لفظ وہ صحابی کا ہے اصحاب رسول کا ہے صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر صحابی منافق ہوگا اگر یہ اسطلاح ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافق تابعین منافق تبع تابعین منافق مفسرین منافق محدثین منافق فقہاء منافق مصلحین منافق منافق کسی بھی کے ساتھ جوڑی یہ اسطلاح جوڑ دی جا سکتی ہے حضرات صحابہ اکرام تمام مفسرین سے بڑھ کر مقدم تمام محدثین سے بڑھ کر اوچھا مقام رکھنے والے تمام فقہاء سے بڑھ کر عظیم ترین مقام و مرتبے کے حامل تبع تابعین تابعین ان تمام سے بڑھ کر حضرات صحابہ اکرام کا مقام ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے صاف صاف باتیں ارشاد فرمائی اکرمو صحابی احسنو الہ اصحابی احفظونی فی اصحابی میرے صحابہ کا اکرام کرو وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں میرے صحابہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہو گویا تم ان میں مجھے تلاش کر رہے ہو گویا میری ریایت رکھو ان کو دیکھ کر اکرمو اصحابی احسنو الہ اصحابی اکرمو اصحابی اذا ذکر اصحابی فامسکو اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے تو پھر اپنی زبانوں کو ذرا تھام لو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے یہ تمام الفاظ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا اصحاب رسول کو مؤمنین کے لفظ سے یاد کیا ہے اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ منافقین گھسے ہوئے تھے اور صحابہ جانتے نہیں تھے کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے سب کو صحابہ جانا جاتا تھا مانا جاتا تھا اور ان کے ساتھ صحابیت والا معاملہ کیا جاتا تھا یہ بات درست نہیں ہے یہ بات غلط ہے حضرات صحابہ اکرام خوب جانتے تھے کون صحیح ہے کون غلط ہے قرآن کریم کے ایک طالب علم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں جو ان کی صفات بد بیان کی گئے ہیں منافقین کی اس سے معلوم نہیں کیا جا سکتا کون منافق تھا اور کون صحابی تھا اللہ رب العزت نے جا بجائے باتیں ارشاد فرمائیں یہ لوگ تمہارے پاس آ آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں اللہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر تم کیا ہو صاحب ایمان ہو تو ان کی جو عادات بد تھی ان عادات بد کو قرآن کریم نے اس طرح جلی عناوین سے اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ہر صحابی خوب جانتا تھا کہ کون منافق ہے کس کے اندر نفاق پل رہا ہے ظاہری طور پر چونکہ ان کے ساتھ رعایت کی جاتی تھی وہ رعایت ان کو صحابی مان کر نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ رعایت اس لیے تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے موقع رکھا تھا ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ بات صاف ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کفر کی حالت ہی میں مریں گے ان منافقین کے جو اولاد ہیں ان کا جو مال ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے ان کو قابل رسک نہ گردانے اللہ تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو مقتلائے عذاب کرے اور مقتلائے عذاب رکھے اور اس حال میں ان کی جانیں چلی جائیں کہ وہ کافر ہی مریں اور یہ منافقین جب قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی تھی باہم ان کی مجلسیں لگتی تھی کھٹے لگائے جاتے تھے مزاق اڑایا جاتا تھا مزاقا کہا جاتا تھا کہو بے صورت نازل ہوئی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا وَإِذَا مَا أُنزِلَ صُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا یہ تنظم کہا جاتا تھا جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ منافقین کہتے ہیں کہو بے کس کے ایمان میں اس صورت کے ذریعے سے اضافہ ہوا اللہ نے صاف ارشاد فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا جو ایمان والے ہیں یعنی جو اصحاب رسول ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بے پناہ خوش ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے صورت نازل ہوں آیات نازل ہوں اور زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ اور جن کے دلوں کے اندر روگ ہیں ان کے لوگ جانتے تھے کہ کن کے دلوں کے اندر روگ ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنْ اِلَا رِجْسِيمُ وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ تو ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ ہوتا ہے ایک تو نفاق کی گندگی کفر کی گندگی پھر مزاق اڑانے کی گندگی وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ اور اس حال میں مر گئے گویا سمجھو کہ ان کو موت آگئی اور یہ سب کے سب کافر ہی مریں گے ایک تو ان کے تعلق سے بات کہی گئی اور ان کے جس طرح کے کام تھے وہ کام اتنے واضح ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے پہلے دن سے منافق مردوں کی اور منافق عورتوں کی کارستانیاں شروع ہو گئیں تھیں ان کا کام یہ تھا کہ کافروں سے پہنگے بڑھاتے تھے یہ یہودیوں کے ساتھ ملے رہتے تھے اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں بلکل واضح کر دیا بشر المنافقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیجئے منافقین کو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اگر منافقین معلومی نہ ہو تو پھر کس سے کہا جائے گا یہ معلوم ہونے کی صورتی میں ان سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ان کی صفت بیان کر کے جو کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں اپنا گہرہ تعلق والا بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اے اتخیرون عِندہم العِزَّة کہ ان کے پاس جا جا کر یہ عزت کے لئے مرے جاتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا تو ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے اور منافقین اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے وہ قسمیں کھا کھا کر یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو اڈھال بنا رکھا ہے اس طرح اللہ کے راستے سے خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھتے ہیں بدترین کام ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں غزوِ تبوک کے بعد جب واپسی ہوئی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے جہاں سے میں نہ آنا تم ان کو اچھی طرح سے پہچان لینا وہ پہلے سے پہچانتے تھے لیکن ان کی مزید پہچان یہ بیان کی گئی کہ جب تم آوگے تو یہ معذرتیں کریں گے یا خطاب صحابہ سے ہے اور معذرت کرنے والے ومنافقین ہیں قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ وہ جب تم ان کے پاس آوگے اے مؤمنوں اے صحابہ رسول تو وہ تمہارے پاس آ آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو تم ان کو نظرانداز کرو تم ان سے اعراض ہی کرو انہم رجس وہ تمام کے تمام گندگی کی پوٹ ہیں وہ گندگی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے اگر وہ جانیں گے نہیں تو کسے وہ سمجھیں گے رجس ہے وہ گندگی ہے اور ان سے تم ہمیشہ کے لئے دور رہو انہم رجس ومعواہم جہنم جزائن بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ وہ تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں خوش کریں وہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہے فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ اگر تم ظاہری طور پر ان سے اگر راضی ہو بھی جاؤ اللہ تو راضی ہونے والا نہیں ہے صاف صاف ان کی پہچان کروا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رعائت کرتے ہوئے ان کی باتیں سن لیتے تھے اور وہ اپنے آپ میں خوش ہو لیتے تھے کہ حضور تو ہمیں بہت زیادہ قریب کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے بات صاف فرما دی کہ یہ منافق وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن کچھ ان میں ایسے منافق ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ تو پورے کان ہیں یعنی کان کے کچھیں ہیں جو بات بھی ان سے کہی جائے وہ سن لیتے ہیں گویا وہ ہمارے ساتھ بڑا اعزاز کا معاملہ کرتے ہیں اکرام کا معاملہ کرتے ہیں اللہ نے بات ارشاد فرمائی قُلْ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے لئے کان ہیں يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور مؤمنین کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی باتیں سچی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اگر تم میں سے کوئی ایمان لائے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے ان منافقین کی جو صفتِ بد تھی وہ یہ تھی ایک تو مشرقین کے ساتھ رابطے میں رہنا یہود کے ساتھ رابطے میں رہنا آیات بے شمار ہیں اس چھوٹی سی مجلس میں ان تمام آیات کو پیش نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو الٹنے کی کوشش کرنا کیا حضور نہیں پیچان سکتے تھے کون ہے جو ان کے کام کو الٹ رہا ہے کیا صحابہ نہیں پیچان سکتے تھے کون ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے پہلے ہی سے فتنوں کی چاہت میں رہتے چلے آئے ہیں اور آپ کے کاموں کے اُلٹتے رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا حتی ظاہر امر اللہ وہم کارہون حتی جاء الحق حق آ گیا اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا نافذ ہوا اور یہ دل کے اندر کڑتے ہی رہیں پہلے دن سے ان کی کوشش تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ قائم فرمانا چاہتے ہیں اس معاشرے کے بالمقابل انہوں نے ایک گھٹیا فضول لغ اور ایک نجس معاشرہ قائم کیا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اندر ہی اندر ملے ہوئے ہیں مکار ہیں باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بعضهم من بعد یأمرون بالمنکر ان کا کام یہی ہے کہ ہر منکر کا یہ حکم دیتے ہیں ہر معروف سے روکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یہ پورا کا پورا جانا پہچانا ٹولا تھا ہر ایک ان کو جانتا تھا لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لئے موقع تھا اگر وہ توبہ کر لیں ان کے حق میں بہتر ہے اللہ اگر چاہے تو ان منافقین کو عذاب دے دے انہیں کی نفاق ہی میں ان کو مروا دے یا اللہ تعالی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرما کر ان کو ایمان کی توفیق دے دے ان کے لئے ایک چانس تھا اس بنیاد پر ان کے ساتھ رعایت کی جاتی تھی ورنہ ہر ایک خوب جانتا تھا ہر بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں یہ منافق حد طاعت سے نکلے ہوئے ہیں اور ایسے تمام منافقین کے لئے اللہ رب العزت نے وعی سنائی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم نار جہنم خالدین فیہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے یعنی وعید ہے منافق مردوں کے لئے منافق عورتوں کے لئے اور کفار کے لئے کہ اللہ تعالی ان کو جہنم میں جھوک دے گا اور وہی ان کے لئے کافی ہے اسی میں وہ بہت بترین ٹھکانہ ہے اس میں وہ جھوک دیے جائیں گے گویا یہ طبقہ جانتا ہے کفارでき چھوک دے گا کیوں کو جایت کے لئے رہا کو دیت ٹھکا ہمی در چھوک دے گا کیوں کو جہنم میں جگٹی مدھتا ہے سوڑی در چھوک دے گا